میں نے تلاوت کی کہ یا یو اللذی نامنو اے ایمان والو یعنی اللہ ایمان والا مان رہا ہے کہ مومن ہیں اتقو اللہ اللہ سے ڈرتے رو تقوی اختیار کرو یعنی تقوی والے بھی من گئے اس پر بس نہیں فرمائی فرمائی وکونو ما صادقین سچوں کے ساتھ جڑے رہنا کیا مطلب اگر اپنے ایمان و تقوی پر مرتے دم تک تم قائم رہنا چاہتے ہو استقامت کے ساتھ تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر جو سچے لوگ ہیں اولیاء ہیں صلح ہیں شہدہ ہیں اگر نبیوں کے زمان نہ پایا تو انبیاء ہیں ان کے دامن سے اگر تم وابستہ رہو گے تو تم مرتے دم تک ایمان و تقوی پر قائم رہو تو گمرائی اور کفر کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا لیکن ایک شخص اپنے حال میں کہا جی میں تو متقی ہوں تقوی اختیار کیا ہوا ہے میں ذلمانوں نوازی پڑھتا ہوں مجھے شیخ و مرشد کی کیا ضرورت ہے مجھے حق ساتھ چھپتا ہے میں نواز بھی پڑھ لیتا اور روزہ بھی رکھ لیتا اس لیے کہ آپ نے سور فاتح کی حقیقت کا انکار کر دیا کہ سور فاتح میں کیا فرما اہدنا صراط المستقیم اے اللہ ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت عطا فرما صراط المستقیم پر چلا اور ساتھ کیا فرمایا صراط اللہ زینہ انعمت علیہیم راستہ ان لوگوں کا کہ اللہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے رجال اللہ کو ذکر کر رہے ہیں رجال اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے ان بندوں کا راستہ ہے اللہ ہمیں عطا کر جن پر تو نے انعام فرمایا مطلب وہ پہلے سے اس راستے پر چل رہے ہیں اور منزل تک پہنچ رہے ہیں ہمیں وہ راستہ بتا دے تاکہ ہم بھی ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو ہم بغیر کسی خطرے کے منزل پر پہنچ جائیں اللہ نے یہاں صراط المستقیم کو کوئی دیفنیشن نہیں کی کہ اہدنا صراط المستقیم راستہ دکھا صراط المستقیم کا پھر صراط المستقیم کی دیفنیشن اللہ کریں کہ صراط المستقیم کہتے ہیں قرآن کا راستہ حدیث کا راستہ سنت کا راستہ نہیں کچھ نہیں کہا بلکہ کیا کہا کہ راستہ ان لوگوں کا رجال اللہ کو ذکر کیا کتاب اللہ کو ذکر نہیں کیا کتاب اللہ کو ذکر نہیں کیا رجال اللہ کو ذکر کیا جو کتاب اللہ کے عامل تھے فرمایا رجال اللہ کا راستہ جب تم نے مضبوط پکڑ لیا اب بلا خطر تم منزل کو پہنچ جاؤ گے اور کتاب اللہ کے ذکر بعد میں کر رہے ہیں اب کتاب کا ذکر بعد میں کر رہے ہیں حالانکہ پہلے کر رہا چاہیے تھا مالوہ کہ کتاب اللہ کا راستہ خطرے سے خالی نہیں ہے کتاب اللہ کا راستہ اختیار کرنے کے لیے آپ کو علمی استعداد اور تپڑ چاہیے ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے لیکن رجال اللہ کا راستہ ہم سے وبست ہو کر منزل پر پہنچ رہا ایک نابینا بھی کسی بینہ کا دامن پکڑ لے گا وہ بھی منزل پر پہنچ جائے گا اس لئے کتاب اللہ کے ذریعے سے صراط مستقیم کو حاصل کرنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے کیونکہ کتاب اللہ کی شان تو خود قرآن نے کہا یزل بھی کسیر و یہدی بھی کسیرہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو تو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہتوں کو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت دے دیتے ہیں یہ کیا بات ہوئی معلومی ہوا کہ جس طرح کا چشمہ پہن کے قرآن کو دیکھے گا قرآن کو عداوت کے چشمے سے دیکھے گا تو یہ قرآن اس کو گمراہ کر دے گا محبت کے چشمے سے دیکھے گا قرآن اس کو ہدایت ادا کر دے گا تو معلوم ہے کہ قرآن اپنی ذات کے اندر اس کے ذریعے سے صراط مستقیم کا استعباد کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے انبیاء سلحہ اولیاء اور گوہ کے مشتہدین محدثین فقہ پیدا کی ہیں کوئی مخصوص لوگ پیدا کی ہیں جو اس کے ذریعے سے راستے کا استعباد کر کے تم تک پہنچاتے ہیں اس لئے اللہ نے فضور فاتحہ میں سیدھا سادھا راستہ بتا دیا کہ جو اس راستے پر چلنے والے ان کے ساتھ ہو لو چہانچہ میں نے پہلے ایک دفعہ ارز کیا تھا کہ سب سے سیف سائیڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے آپ پوچھیں جی آپ مسید کس طرف ہے کہتا چاپلے مسید جانا ہے آئی آپ مجھے فالو کیجئے تو آپ بس اسی کو دیکھتے ہیں کہ بندہ کہاں جا رہا ہے یہ نہیں دیکھتے ہیں کون سا ایکسٹ بس آپ اسی کو دیکھتے ہیں بھئی اس کی لائٹیں جل رہی ہیں تو آپ ڈبل لائٹ جلاتی رہی ہے کہ تاکہ آپ کو دیکھتے رہے آپ اس کے ساتھ سیدھے مسید کے دروازے پر کھڑھو یہ سب سے سیف سائیڈ تو اللہ نے صورت فاتحہ وہ سیف سائیڈ بتایا ونہ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پورا راستہ بتا دیں کہ آپ سیدھے جائیے رائٹ مڑھئے لیفٹ ہو جائے پہلی لائٹ چھوڑیے دوسری لائٹ چھوڑ کے آگے رائٹ ہو جائے اس کے بعد مسید نظر آج ہو سکتا وہ ایکسٹ چھوڑ دے ہو سکتا وہ پہلے مڑ جائے نتیجہ یہ کوئی بھٹک جائے گا تو اللہ تبارک وطار رجال اللہ کا جو راستہ بتایا یہ راستہ تو میں نے بتایا کہ علم حقیقت کی جو شان ہے یہ اسی رجال اللہ کے راستے سے ہی آپ کو حاصل ہونی ہے یہ مکاشوہ روحانی اس وقت ملے گا یہ نور کی آنکھ اس وقت ملے گی جب یہ دل کسی ایسے دل کے ساتھ جڑے گا کہ جس دل کے اندر پہلے سے چراغی محبت جل رہا ہے اب اس کی لاؤ اس سے لے گا اس کی لاؤ بھی چراغ کی جل اٹھے گی